آپ کراچی میں کہیں بھی رہتے ہوں کبھی نہ کبھی آپ کا گروہ مندر آنا ضرور ہوا ہوگا اگر نہیں ہوا تو یہاں سے گزرے ضرور ہوں گے گروہ مندر کا نام گروہ مندر کیسے پڑا یہاں پر مندر کہاں ہے اس بارے میں آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہوں گے یوٹیوب پر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گروہ مندر پر واقعے اس مندر کے اندر کیا ہے ہم اس مندر کے دروازے پر پڑے بڑے سے تالے کو کھلوائیں گے اور آپ کو اندر لے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ وہاں کیا کچھ ہے ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو آخر تک دیکھئے ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ گروہ مندر کے حوالے سے ایسی ویڈیو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں گروہ مندر نہیں گروہ مندر یہ ہے کراچی کا مشہور علاقہ گروہ مندر یہاں ایک طرف بڑی سی مسجد ہے جو سبیل والی مسجد کہلاتی ہے یہی اس مسجد کا نام بھی ہے مسجد کے بالکل پیچھے جو راستہ سولجر بزار کی طرف جاتا ہے وہی یہ مندر واقع ہے جس کے نام پر اس علاقے کا نام گروہ مندر پڑا حالانکہ اس مندر کا نام گروہ مندر نہیں بلکہ گر مندر ہے اس مندر کو دھوننے میں ہمیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی یہ اتنا مشہور ہے کہ وہاں کسی بھی دکاندار سے پوچھ لیں وہ سیدھا آپ کو وہاں کا پتہ بتا دے گا گیٹ کھلا دیکھ کر ہم بلا کسی روک ٹوک کے اندر چلے گئے اندر آہاتے میں داخل ہو کر کہیں سے بھی نہیں لگا کہ ہم کسی مندر میں ہیں کیونکہ امارت کا ڈھانچا کہیں سے بھی مندر نہیں لگ رہا تھا اس جگہ کا جائزہ لینے کے دوران وہاں عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی یوں لگا جیسے شہر سے بہت دور کسی ویران مقام پر پہنچ گئے ہو لیکن پھر جلد ہی باہر کی گزرنے والی گاڑیوں نے یاد دلایا کہ نہیں بھائی آپ کراچی جیسے پرشور شہر میں ہی موجود ہیں 1935 میں تعمیر ہونے والی یہ امارت آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں کہیں بھی اس میں کوئی درار وغیرہ نظر نہیں آئی امارت کے دروازے پر بڑا ساتھ تالا پڑا تھا جسے ہماری درخواست پر کھولا گیا جب ہم اندر داخل ہوئے تو محسوس ہوا کہ کسی زیر تعمیر سرکاری دفتر میں آ گئے ہوں پتا چلا کہ پہلے یہ ایک سرکاری دفتر ہی تھا جسے بعد میں دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا مگر یہاں دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کوئی نیا دفتر بنایا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ادھورا چھوڑ دیا گیا موسیقی پہلے اس جگہ کی تین شفٹوں میں نگرانی کی جاتی تھی پھر نائٹ شفٹ کے نگران ریٹائر ہو گئے تو ان کی جگہ ابھی تک کسی کو نہیں رکھا گیا اب صرف صبح اور شام کی شفٹ میں یہاں ایک ایک شخص کی ڈیوٹی لگتی ہے رات کے وقت یہاں کوئی نہیں ہوتا یہاں صفائی سترائے کا کوئی انتظام بھی دیکھنے میں نہیں آیا یوں لگا جیسے برسوں سے یہاں کسی نے جھاردت نہیں پھیری گرو مندر اگرچہ صدیوں پرانا نہیں مگر اس کے باوجود اس کی تاریخ یا ہسٹری کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں یہ مندر کس نے تعمیر کر آیا یہاں کب پوجہ ہوتی تھی کتنی مورتیاں تھی کوئی نہیں جانتا اس لئے اس بارے میں پورے یقین کے ساتھ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا گرو مندر سے متعلق مزید تحقیق کی ضرورت ہے موسیقی